میرے دوست واشنگ مشین کے ٹائمر سوچ کو واشنگ مشین میں لگانا کس قدر آسان ہے اس کا اندازہ ابھی آپ کو ہو جائے گا اس میں سے نکلنے والی چھے عدد تاریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ان تاروں کو بھی ہم نے سمجھنا ہے اور اس کی عمل کو بھی سمجھنا ہے اس کے بعد ہم بڑی آسانی کے ساتھ واشنگ مشین کے اندر اس ٹائمر کو اور اس سیلیکٹر سوچ کو لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں جب تک ہم کسی چیز کے عمل کو سمجھ نہیں لیتے تب تک ہم اس کے کنیکشن بہتر طریقے سے نہیں کر پائیں گے تو لہٰذا سب سے پہلے ہم ٹائمر سوچ کے عمل کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس کے کنیکشن بڑی آسانی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کر پائیں اب میرے دوست یہاں پر میں آپ کو کنیکشن اس کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے ہم ان تین تاروں کو دیکھتے ہیں ان میں بلو گری اور بلیک تار ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور اگر میں بلکل کیمرے کے نزدیک اسے کروں اور یہاں پر میں اس کے اندر بنے ہوئی پتریاں اور آپ کو پوائنٹ دکھانے کی کوشش کروں شاید آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہوں اور اس کی ناب کو میں یہاں پر کلاک وائز کماتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کی ناب کو کلاک وائز کماتا ہوں تو اس کی سینٹر والی تار جو کہ یہ بلیک ہے تو اس کا پوائنٹ گری تار کے ساتھ مل چکا ہے یعنی کہ یہاں پر ہم ان سپلائی کو کریں گے تو ٹو ٹونٹی سپلائی جو ہوگی ان بلیک پر ہوگی اور اس کی ناب کو گھومانے پر اس کا پوائنٹ جو ہوگا گری کے ساتھ ملے گا یعنی کہ اب سپلائی جو ہوگی بلیک تار سے منتقل ہوگی تار پہ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو پوائنٹ ملے ہوئے ہیں بلیک اور کرے اس وقت آپس میں ملے ہوئے ہیں تو میں اس کو واپس یہاں پر انٹی کلاک گھوماتا ہوں اور آپ دیکھیں گے یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تینوں پوائنٹ یعنی کہ بلیک بلو اور کرے جو ہیں آپس میں تینوں جو ہیں یہ مل جائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو بالکل نزدیک کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ یہاں پر دیکھئے کہ ایک وقت انٹی کلاک گھومانے پر ایسا آئے گا یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں پوائنٹ جو ہیں یہاں پر مل چکے ہیں یعنی کہ بلو بلیک اور گری تینوں تاریں جو ہیں آپس میں مل چکی ہیں بلو تار کا پوائنٹ اس وقت بلیک تار کے ساتھ ملتا ہے جب واشن مشین کا ٹائمر اپنا پورا تورانیاں مکمل کر لیتا ہے آخری چند لہوں کے لیے اس نے گھینٹی بجا کر اس بات کی ہمیں اطلاع دینی ہوتی ہے کہ واشنگ مشین جو ہے اس نے اپنی دھلائی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے تو ان تاروں کو میں ایک طرف کرتا ہوں اب یہاں پر ہم ان تین تاروں کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو تین تاریں جو ہیں اورنج ریڈ اور ییلو تار آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کے بھی میں آپ کو پوائنٹ دکھانے کے نزدیک کر کے کوشش کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کی جو ریڈ تار ہے یہ سرک تار جو ہے اس وقت نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ یعنی کہ سینٹر والا جو اس کا پوائنٹ ہے نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ ملا ہو ہے یعنی کہ ریڈ تار جو ہے یہ اورنج کے ساتھ ملی ہوئی ہے جیسے ہی ہم ٹائمر سوچ کو ہمائیں گے اس کی ناب کو کلاک وائز تو اس نے خودکار طریقے سے اپنا عمل شروع کر دینا ہے اس کی سینٹر والی جو پتری ہے یعنی کہ پوائنٹ ہے یہ وقفے وقفے کے ساتھ اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ اور کچھ وقفے کے بعد اس نے نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ ملنا ہوتا ہے اور اس کے ملنے سے کیا عمل ہوگا یعنی کہ یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا سمجھاؤں گا کہ واشنگ مشین جو ہے جو دونوں اطراف میں گھومتی ہے اس ٹائمر سوچ کے اسی پوائنٹوں کے آپس میں ملنے کی ویسے واشنگ مشین نے دونوں اطراف میں گھومنا ہوتا ہے یعنی کہ اس کی گردش کلاک وائز بھی ہوتی ہے اور انٹی کلاک بھی ہوتی ہے بات یہ یہاں پر میں اس کو نزدیک کرتا ہوں اور اس کے ٹائمر کی ناب کو گھوماتا ہوں اور آپ یہاں پر اس کی عمل کو دیکھئے گا کہ اس وقت جو اس کا پوائنٹ نیچے والے پتری کے ساتھ یعنی کہ نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے کچھ وقفے کے بعد اس کا رابطہ ٹوٹے گا یہ سینٹر میں کچھ لمحے کے لیے رکے گا اس کے بعد یہ دوبارہ اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ جا کے یہ مل جائے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رابطہ نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے یہ کچھ لمحے کے لیے سینٹر والے جگہ پر ساکن رہا اب اس نے اپنا رابطہ اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ جھوڑ دیا ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینٹر والا پوائنٹ جو ہے یہ کبھی ییلو تار کے ساتھ اور کبھی اورنج تار کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ ملا رہا ہے اب یہ کام کیسے کر رہا ہے یہاں پر میں دو عدد لیمپ لیتا ہوں اس کے کنیکشن ان کے ساتھ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اب ساتھیوں یہاں پر اس کے آنے کا راستہ ایک ہے اور یہاں سے جانے کہ اس کے راستے دو ہیں اس حمل کو میں سمجھانے کیلئے یہاں پر دو لیمپ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کے میں کنیکشن ان کے ساتھ کر دوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں آنے کا راستہ ایک کیسے ہے اور جانے کے راستے دو کیسے ہیں تو یہاں پر ساتھیوں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دونوں لیمپ ہولڈر کے کنیکشن جو ہے اس ٹائمر سوچ کی تاروں کے ساتھ کر دی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے کا جو اس کا راستہ ریڈ تار ہے یہ ایک ہے اور اس کے جو جانے کے راستے ییلو اور یہ آپ کے سامنے اورنج اتار ہے اور ان دونوں راستوں کے اوپر یعنی میں نے یہ دو ہولڈر یہ لگا دیا ہیں اور ان کا جو ایک ایک ٹرمینل باقی بجتا ہے اس کو اوپر میں نے بلیک تار لگا کے ان دونوں کو کامن کر دیا یہاں پر میں آپ کو دکھا سکوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان دونوں تاروں کو بلیک میں نے کامن کر کے باہر نکال لیا اورنج اور یالو کو یہاں پر لگا دیا ہے ان ہولڈرز کے اندر ہم لیمپ کو لگا لیتے ہیں میں یہاں پر دونوں لیمپ کو لگا لیتا ہوں دیکھ مطور مسید یہاں پر میں کلر کر دیتا ہوں آنے کا راستہ اس کا بلیک تار اور یہاں سے ناب کو گھمانے پر پوائنٹ ملے گا گری کے ساتھ یہاں سے کرنٹ کا بہاؤ گری میں اور گری کے ذریعے پھر ان ہوگا تین پتریوں کے سنٹر والی پتری میں یہ ریڈ تار لگی ہوئی ہے اب یہاں سے آپ کو تین پتریوں میں سے سنٹر والی پتری میں ان سپلائی ہوگی اور یہ جو اطراف میں لگی ہوئی ہیں یہاں سے آؤٹ ہوگی اور یہ ٹائمر سجھ ہے یہ خودکار طریقے سے ان پتریوں کو آپس میں ملائے گا اب جس پوائنٹ کے ساتھ سنٹر والی پتری ملے گی کرنٹ کا بہاؤ اسی طرف میں ہوگا تو یہاں پر ہم ابھی یہاں پر سپلائی دے کے چیک کر لیتے ہیں کہ سنٹر والا پوائنٹ اس وقت کس کے ساتھ ملا ہے یہ دونوں لیمپ خودکار طریقے سے کیسے گلوم ہوں گے کیسے روشن ہوں گے اسی طریقے سے بلکل واشنگ مشین کی موٹر نے بھی کلاک وائز اور انٹی کلاک ہونا ہے لیکن یہاں پر اگر ہمیں سمجھ آگئی تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے واشنگ مشین کے کنیکشنوں کو سمجھ پائیں گے تو یہاں پر اب میں سیریز لیڈ جو ہے اس کو میں یہاں بلیک تار پر اس کی ایک تار کو لگاتا ہوں یعنی کہ یہ سپلائی کے آنے کا راستہ اور یہاں پر جو دوسری اس کی لیڈ ہے اس کو میں اس کے کامن پوائنٹ کے اوپر لگاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر میں اس کے بٹن کو دھوانے کے بعد سیلیکٹر سوچ جاتا ہے یہاں پر جو ٹائمر سوچ ہے اس کی ناب کو میں کلاک وائز یہاں پر گھماتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو سینٹر والا پوائنٹ یعنی کہ ریڈ والی تار ہے اس لیمپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے لہٰذا کرنٹ کا بہاؤ جو ہے یہ اس لیمپ کی طرف ہے اور یہ لیمپ جو ہے یہ کلو کر رہا ہے مقررہ وقت پر ٹائمر کا جو سوچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو بند کر دیا ہے اب اس کا پوائنٹ اس کے ساتھ ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خودکار طریقے سے اب یہ بند ہو چکا ہے اور یہ والا لیمپ جو ہے یہ روشن ہو چکا ہے یہ پندرہ منٹ تک یہ عمل جو ہے متواتر جاری رہے گا یعنی کچھ وقفے کے بعد اس لیمپ نے جلنا ہے کچھ وقفے کے بعد اس لیمپ نے جلنا ہے یہی عمل واشنگ مشین کے الیکٹرک جو موٹر ہے اسی عمل جاری رہے گا یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ دورانے کے لیے وہ کلاک ویس گھومتی ہے اور کچھ دورانے کے لیے وہ انٹی کلاک گھوم رہی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے یہ لیمپ روشن ہو رہا ہے اور کچھ وقت کے لیے یہ لیمپ جو ہے یہ روشن ہو رہا ہے ابھی ہم نے یہاں پر اس سیلیکٹر سوش کے کنیکشن نہیں کیے اور یہاں پر جو بیل کی گھنٹی کی تار ہے اس کو بھی میں نے الگ تار رکھا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو لائٹس ہے یعنی کے ایل ایڈی ہے وہ بھی میں نے یہاں پر نہیں لگائی پہلے اس کے عمل کو ہم سمجھ لیں گے اس کے بعد ہم ان کے کنیکشن بھی مکمل کریں گے اس ویڈیو کو میں یہاں تک ہی محدود رکھتا ہوں اگلی ویڈیو میں ہم واشن مشین کے جو کنیکشن ہوں گے مکمل طور پر سیکھیں گے تو ساتھیوں کام سیکھئے کام سکھائیے اور عملی طور پر خود بھی کیجئے لیکن حفاظتی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دیجئے اللہ حافظ